اسلام علیکم قائد کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے ہم لوگ اس وقت چائنہ میں موجود ہیں اور ابھی ہم لوگ پورٹ پہ ہیں آئل کی ڈسچارجنگ کرنے آئے میں ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو آج میں انجین روم کا جو کنٹرول روم ہوتا ہے اس کا ٹور کراؤں آپ کو دکھاؤں کہ ہم لوگ انجین کو اور باقی چیزوں کو کیسے اپریٹ کرتے ہیں اتنے بڑے شپ کے اوپر پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اپنی روم کی کھڑکی سے باہر دکھاتا ہوں کہ پورٹ کا کیسا ویو ہے باہر جا کے میں ویڈیو اس لیے نہیں بنا رہا کیونکہ یہ پورٹ کے ایریاز میں الاؤڈ نہیں ہوتا باہر آپ کو نارمل کیمرہ یوز کرنا اگر آپ کو کسی وجہ سے اوفیشل فوٹوز وغیرہ لینی پڑے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک سپیشل کیمرہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں انٹرنسیکلی سیف کیمرہ اس کا ایک خاص طریقہ سے بننا ہوتا ہے جس میں بسیکلی کسی قسم کا فائر ہیزرڈ نہیں ہوتا کیونکہ نارمل کیمرہ سے جب آپ کلک کرتے ہیں پلس اس کی بیٹری سارا کچھ تو اس سے ایکسپلوئین یا فائر کا خطرہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہمیں نارمل کیمرہ وغیرہ جب بھی پورٹ میں ہوتے ہیں اسپیشلی آئل شپ کے اوپر الاؤڈ نہیں ہوتے تو ابھی میں آپ کو روم سے باہر دکھاتا ہوں کہ پورٹ کا اور شپ کا ویو کیسا ہے روم کی جو کھڑکی ہے وہ اتنی باہر سے اتنی پوری صاف نہیں ہے تو اگر تھوڑا بہت آپ کو اس میں بلاری میں جاتا ہے تو اس کی لئے مجھے معذرت ہے لیکن آپ کو آئیڈیا ہوگا تو یہ جیسے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ شپ کی پائی پلائنٹس جا رہی ہیں جس میں سے جب ہم آئل کو ڈسچارج کریں گے یا لوڈ کرتے ہیں تو ان کے تھرو آئل ہمارے جو پورے شپ کے ٹینکس میں جاتا ہے اور اب بھی کیونکہ ہم لوگ آئل چائنہ میں دے رہے ہیں تو ہمارے جو پمپس نیچے لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ میں ایک ویڈیو میں آپ کے لئے وہ بھی بناوں گا کہ جو کارگو پمپس ہوتے ہیں وہ کس قسم کے ہوتے ہیں اور کیسے آئل کو ڈسچارج کرتے ہیں لیکن اس ویڈیو میں آپ یہ مائنڈ میں رکھیں کہ ان پائی پلائنٹس کے تھرو ہمارا آئل جائے گا یہ جو بلو کلر کی آپ کو نظر آ رہی ہے لوڈنگ آم بغیرہ اس کے تھرو یہ ہمارے شپ کے جو پائی پلائنٹس ہیں اس سے آکے ہم لوگوں نے کنکٹ کی ہے اور یہاں سے پمپس چلیں گے اس سے آئل دیں گے اور یہاں سے ہوتا ہوا یہ جو آپ کو پائی پلائنٹس نظر آ رہی ہیں ان کے تھرو ہوتا ہوا دور کافی دور جا کے وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں دور وہ آئل کے ٹینکس ہیں تو ہمارے جو اپنا شپ کے پمپس ہیں ان کا اتنا پریشر نہیں ہوتا اس وجہ سے ایک چیز ہوتی ہے بوسٹر پمپس مطلب پریشر کو بڑھانے والے وہ پمپس پورٹ میں لگی ہوں گے چائنہ والوں کے وہ اپنے پمپس چلا کے اور آئل کو پریشر دے کے اپنے ٹینکس کو فل کریں گے تو یہ ویو ہے تو ابھی میں آپ کو نیچے لے کے جاتا ہوں انجن کنٹرول روم میں اوپر تھوڑا بہت شپ کا جو سٹور ہوتا ہے انجن روم میں جہاں پر ہم لوگ اپنی سپیرز وزارہ رکھتے ہیں کوئی مشینری خراب ہو جائے تو ہمارے پاس آریڈی سپیرز ہوتے ہیں کیونکہ ہم لوگ زیادہ سمندر میں ہوتے ہیں تو باہر سے کچھ آرڈر تو نہیں کر سکتے جب تک کسی جگہ جاتے نہیں ہیں تو ہر مشینری کے ہم لوگ ایکسٹرا سپیرز اپنے پاس سٹاک میں رکھتے ہیں کچھ چیز خراب ہو جائے ٹھیک کرنی پڑا ہے تو ہم لوگ اس کو کر سکیں تو اس کا ٹور کراؤں گا پھر انشاءاللہ طرح جو کمپلیٹ انجن روم کا ٹور ہے ایک ویڈیو آپ کے لئے وہ بھی بناوں گا کہ انجن روم کتنا بڑا ہے انجن کیسے ہے اور کیا کیا چیزیں ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کے نالوج میں اضافہ ہوگا اور آپ کو مزا آئے گا ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا چلیں آگے جلتے ہیں ہاں جی جناب یہ آپ دیکھیں یہاں پر بھی کافی قسم کے وارننگ اور نوٹیسیز ڈسپلی ہیں یہ یہاں پر لکھا ہے انجن روم چلکہ یہاں سے لے کے میں آپ کو آگے کرتا ہوں اچھا باہر بہت زیادہ شور تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم لوگ ابھی پورٹ میں ہیں اور پورٹ میں آئل ڈسچارجنگ چال رہی ہے یہ پیچھے باولر تھا اس کا فین تھا جس کی بہت زیادہ ہائی نوائز ہے اس میں سے میں بولر نہیں آپ کو آواز نہیں آئے گی ابھی بھی یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اچھا جیسے میں نے پہلے آپ کو ایسی کا سسٹم دکھایا تھا یہ جو ہوا آ رہی ہے یہ ایسی سے نہیں ہے انجن روم میں جو ہوا ہوتی ہے یہ جو نارمل باہر کی فریش ائر ہے اس کے لیے بلور ہمارے پاس لگے ہوتے ہیں جیسے پنکھیں لگے ہیں بڑے بڑے اس سے یہ پورے انجن روم کے اندر ہوا پھینک رہے ہوتے ہیں تو یہ جو آپ کو شور آ رہا ہے یہ بسی کے لیے اس کا آ رہا ہے اس سے ہوا آ رہی ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک انجن روم کا سٹور ہے ایک کا مقصد یہ ہوتا ہے کسی قسم کی آگ لگے چھوٹی موٹی آگ اللہ نہ کرے تو آپ اس کو یوز کر کے آپ آگ بجا سکتے ہیں تو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے پروپر طریقے سے سب کچھ ارینج ہوتا ہے جیسے یہ دیکھیں یہ لکھا ہوئے تھرٹی ایٹ سی تھرٹی ایٹ ہی ہر نمبر ہر جو بھی سپیر پارٹ سے ہر مشین ری کا وہ پروپر طریقے سے یہاں پر ایک پڑا ہوا ہے اس کا ہمارے پاس ایک آپ کہہ لیں انیونٹری ہوتی ہے جب ہمیں یوز کرنا ہوتا ہے ہم کمپیوٹر سے دیکھتے ہیں آگے سیدہ فارجن پر مجھے کسی مشین ری کا پارٹ چاہیے جو تھرٹی ایٹ سی باکس میں ہیں میں سیدہ کمپیوٹر سے دیکھ کے آؤں گا یہاں سے دیکھ کے اس کو یوز کروں گا بعد میں جو میں نے یوز کیا اس کو مائنس کروں گا اور نیا آرڈر کر دیتے ہیں یہ میں نے کہتا آپ کو میں تھوڑا ساتھ ٹور کرواتا ہوں یہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ مشین ریز کے سارے کے سارے سپیر پارٹس ہیں اس طرح ہمارے پاس یہ کیبینٹس بھی ہیں یہ اگر جیسے آپ دیکھیں یہ ایک کیبینٹس ہے جیسے پریشر گیج ہوتے ہیں دوروں میں بھی شید آپ نے کبھی دیکھے ہوں پمس وغیرہ کے یہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پریشر گیج ہے یہ میں بعد میں اس کو صحیح کر کر رفتا ہوں اس قسم کے ہمارے پاس سارے کے سارے پینلز ہوتے ہیں اور کیبینٹس ہوتے ہیں جہاں پر ہم چیزیں سٹور کرتے ہیں ابھی میں نیچے آپ کو انجینئرز ورکشاپ میں لے کے جا رہا ہوں کہ ورکشاپ کیسی ہوتی ہے تو ورکشاپ میں انٹر ہونے کا بھی ایک یہ سائیڈ ہے اور بھی سائیڈ ہوتی ہیں ابھی میں آپ کو اس سائیڈ سے لے کے جا رہا ہوں کیونکہ باہر والی سائیڈ پر کافی زیادہ شور ہے تو یہاں سے امید ہے کہ آپ کو آواز بہتر آ رہی ہوگی جو یہ ورکشاپ ہے اس کو تھنڈا رکھنے کے لیے کیونکہ ورکشاپ میں گرمی میں کافی کام ہوتا ہے یہاں پر تو اس کے لیے ان لوگوں نے الگ سے ایسی دیا ہے باہر سے جو ہوا آتی ہے اس کا بھی کنیکشن ہے لیکن باہر کی ہوا اکثر گرم ہوتی ہے تو اس کو تھنڈا رکھنے کے لیے ان لوگوں نے یہ ایسی دیا ہے ٹھیک ہے یہ اگر آپ دیکھ رہے ہوں تو یہ والا جو ایسی ہے یہ والا یہ لکھا بھی ہے فور انجینئرز ورکشاپ یہ والا جو ایسی ہے یہاں سے اس کے اندر بھی کمپریسر لگا ہوتا ہے جیسے گرم ایسی ہوتا ہے سارا کچھ اور یہاں سے ہوا دیکھیں یہ ہوا ان کے دھرو یہاں پر تھنڈی ہوا پھینک رہا ہے یہ والا جو ایسی ہے یہ ہمارا جو انجین کنٹرول روم ہے اس کے لیے ہوتا ہے یہ بہت ضروری ہے اس وجہ سے کیونکہ انجین کنٹرول روم کے اندر ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ مشینریز کے پینلز ہیں الیکٹرک پینلز ہیں جو کہ ہیٹ اپ ہوتے ہیں ان کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ان کو ہم نے ٹھنڈا رکھنا ہے تو جس وجہ سے یہ ایسی بہت ضروری ہے ٹھیک ہے اس کا ہم لوگ نوملی ٹیمپریچر اپروکسیمیٹری آپ کہہ لیں ٹوئنٹی فور ڈگری تغرستے ہیں ابھی بھی آپ کو نظر آ رہوکا ٹوئنٹی فور ڈگری مینٹینڈ ہے تو چلیں اب آپ کو میں تھوڑا بہت آئیڈیا دیتا ہوں کہ ورک شاپ ابھی اس وقت ورک شاپ ٹھیک کنڈیشن میں ہے بہت زیادہ کہہ لیں آپ آلہ کنڈیشن میں نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ کچھ کام کر رہے ہیں لیکن صحیح ہے تو یہ جناب ہمارے پاس ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ دیکھیں یہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سپینرز لٹکے ہوئے ہیں یہ ابھی کچھ کام چال رہا ہے اس وقت تھوڑا سا یہ ہم لوگوں نے شیٹ ڈالی دی ہے یہ اسی طرح جو ہمارے بوائلر ہوتے ہیں شپ کے اوپر ان کے جو اندر پانی ہی ہوتا ہے اس کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے کہ پانی کی کوالٹی کیسی ہے اس میں ہمیں کیمیکلز غرہ ایڈ کرنے ہوتے ہیں سارا کچھ تو یہ اس کے سیمپل لینے کے لیے ہوتی ہیں یہ ہمارے پاس سپیشل قسم کا ایک ہینڈ کلینر ہوتا ہے کیونکہ شپ پہ جب آپ کام کرتے ہیں آویس ہی تو آئل ہوتا ہے گریس ہوتی ہاتھ گندے ہوتے ہیں یہ تو آپ لوگوں کو آئیڈیا ہوگا کہ شور پہ بھی ہوتی ہیں جب آپ لوگوں نے کوئی سپیشل چیزیں بنوانی ہی ہو جس کو ہم لوگ کہتے ہیں لیت مشین اردو میں یا ہندی میں مجھے نام یاد نہیں آرہا اس کو کیا بولتے ہیں لیکن یہ لیت مشین ہوتی ہے تو اس کو ہم لوگ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے آگے آئیں یہ فیول ویلف ٹیسٹنگ روم ہے یہ بسیکلی جو ہم لوگ فیول انجیکٹر جیسے گاڑیوں میں بھی ہوتا ہے فیول انجیکٹر بغیرہ تو یہ شپ کے اوپر بھی ہوتا ہے گاڑیوں میں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں یہ آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے فیول انجیکٹر ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں سے لے کے اور یہاں تک یہ ذرا اس کے باہر ہے یہ پورے کا پورا ایک فیول انجیکٹر ہے گاڑی میں ہی اتنا سا ہوتا ہے چھوٹا سا اور یہ دیکھیں آپ یہ مین انجن کا فیول انجیکٹر ہے تو اس کی فار ایزامپل یہ والا جو ہے یہ مین انڈین کے اس کو ہم لوگ ٹیسٹنگ کرتے ہیں پراپر طریقے سے اس کا مین چارج ہوں یہ بسکلی جو میرے سے جینئر رنگ ہے تھرڈی جینئر جو جنیٹرز کے فیول انجیکٹرز ہوتے ہیں ان کو وہ ٹیسٹنگ کرتا ہے تو یہ اس کا روم ہے یہ الگ سے دیا ہوتا ہے کیونکہ یہ ہائی پریشر پر ٹیسٹنگ ہوتی ہے یہ والا جو ایریا میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں یہ بسکلی جس کو ہم کہتے ہیں ویلڈنگ ایریا اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ شپ کے اوپر آپ کسی جگہ آپ کے اوپر بھی ہاٹ ورک ویلڈنگ والا کام اور اس قسم کے اس ورکشاپ کے علاوہ آپ کہیں نہیں کر سکتے اگر آپ کو کہیں اور کرنی ہے تو آپ کو کمپنی کی اجازت لینی ہے تاکہ بسکلی جو مقصد یہ ہے کہ کہیں فائر وغیرہ نہ ہو جائے لیکن یہ صرف ایک ایریا ایسا ہے جہاں پر آپ کو الاؤڈ ہوتا ہے اور یہاں پر بھی آپ کو الاؤڈ ہوتا ہے نارمل دینوں کے اندر جب آپ کوئی پورٹ میں ڈسچارجنگ وغیرہ کر رہے ہیں اس دوران آپ کو الاؤڈ نہیں ہے تو یہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ آ رہا ہے یہ یونٹر یہ ویلڈنگ کے پائپ لائنز وغیرہ آ رہی ہیں اور یہ سارا کچھ یہ کچھ اور ویلڈنگ کی مشینز پڑی ہیں یہ آپ دیکھیں یہ کوئی گرانڈنگ وغیرہ کی مشین ہے سارا کچھ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہماری ڈریل مشینز ہوتی ہیں اور اس قسم کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ایکیوپنٹ ہیں یہ ہماری گیس کٹس ہوتی ہیں مطلب آپ کو میں اور ایک آڈیا دے رہا ہوں کہ کتنی زیادہ شپ کے اوپر مشینریز اور چیزیں ہوتی ہیں اسی طرح آپ آگے آتے ہیں ہم چیک کرتے ہیں کتنے کتنے ڈیفرنڈ قسم کے کمپلیکیٹڈ انسٹرومنٹس اور کس طرح کی چیزیں ہیں یہ دیکھیں جی یہ نٹ بولٹ پڑے ہیں یہ چیک کریں یہ اس سے بھی بڑا ہے یہ دیکھیں یہ ہم لوگوں نے نمبر دکھے ہوئے ہیں کہ کون کون سی سائز کے ہیں تو بیسیکلی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک جو میرینی جینر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نا ہرفن مولا ٹائپ ہر کام آپ نے کرنا ہے یہ ہمارے پاس چین بلوکس پڑے ہوئے ہیں یہ ان کو کرنے کے لیے اس کا بولتے ہیں ہم لوگ بیلڈ سلنگز یہ وہ پڑی نہیں ہے کیونکہ ایک بیسیکلی جو میرینی جینر ہوتا ہے وہ شپ کی ہر قسم کی مشینری چاہے وہ بوائلر ہوں انجنز ہوں پمس ہوں آپ ائر کنڈیشن ہو ہر قسم کی مشینری کو آپ نے چلانا ٹھیک کرنا آپریشن ہر چیز ان کے ذمہ داری میں ہوتی ہے ہاں جی گائز تو ورکشاپ کا ٹور آپ لوگ اچھا لگا آئیڈیا آپ کا ہوا ہوگا اچھا شپ کیوں پر سین یہ ہوتا ہے کہ بسیکلی آپ کو یہ آئیڈیا ہوگا کہ بسیکلی تین ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے نیویگیشن ڈپارٹمنٹ یا ڈیک ڈپارٹمنٹ جو اوورال اس کا انچارج کیپٹن ہوتے ہیں ٹھیک ہے کیپٹن بسیکلی پورے شپ کے بھی انچارج ہیں لیکن ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ویسے چیف آفصر ہوتا ہے لیکن اوورال آپ کہہ لیں نیویگیشن کا کیپٹن ہے اسی طرح جو انچارج ہوتا ہے چیف انجینئر چیف انجینئر سے نیچے ہوتا ہے سیکنڈ انجینئر جو پر میں ہوں بسیکلی چیف انجینئر اوورال انچارج ہے لیکن جو میرے رینگ ہے سیکنڈ انجینئر میں انجینئر روم کا اوورال انچارج ہوں انچارج سے مطلب یہ ہے کہ سب سے کام نکلوانا سیفٹی کا دھیان رکھنا سارا کچھ پورا دن مجھے کروانا ہے اور بعد میں مجھے چیف انجینئر کو ریپورٹ کرنا ہے کہ بھائی یہ یہ کام ہو گئے ہیں سارا کچھ چیف انجینئر is like اوورال انچارج میرے سے نیچے پھر تھرڈی انجینئر فورتھ انجینئر پھر ایک رینگ ہوتا ہے ففتھ انجینئر کچھ شپس کے اوپر انجین کیریٹ ہوتے ہیں یہ آفیسرز میں آگئے اس کے بعد آپ کے کرو ہوتا ہے جس میں ایک فٹر ہوتا ہے جس کو میں نے آپ کو لیٹ مشینہ بھی دکھائی تھی اس کو سارا ویلڈنگ کرنا یہ ساری چیزیں اس کے زمداری ہوتی ہیں ایک وائپر رینگ ہوتا ہے جس کے زمداری ہوتا ہے صفائی وغیرہ منٹین رکھنا کہیں آئل گر رہا ہے کچھ ہوئے صفائی کرنا ایک اور رینگ ہوتا ہے موٹر مین اس کا کام ہوتا ہے کہ اس کے صفائی کا کام بھی ہوتا ہے باقی انجینئرز کی ہیلپ کرنا اور وہ سارا کچھ تو یہ ایک اوورال آپ کہہ لیں کہ ایک کس قسم کا انجن روم میں لوگ اتنے ہوتے ہیں اور ان کا یہ کام ہوتے ہیں تو ابھی میں آپ کو لے کر چلتا ہوں انجن کنٹرول روم جو کہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا تو یہ بھی میں آپ کو انجن ورک شاپ سے لیتا ہوا یہ ایک اندر کے راستے سے آپ کو میں انجن کنٹرول روم میں لے کر جا رہا ہوں یہ دیکھیں جی انجن کنٹرول روم میں ہم لوگ انٹر ہو گئے ہیں ایسے تو یہ میں آپ کو دکھا رہا تھا انجن کنٹرول روم کا تو یہاں سے میں نے آپ کو دکھایا تھا ابھی وہ انجن کنٹرول روم کا ایسی تو جو انجن کی جو کنٹرول روم کی جو ہوا ہے وہ یہاں سے اندر جا رہی ہے ہوا تھنڈی ہو کے ایسی سے یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پینلز یہاں پر لگے ہوئے ہیں اس سے آ رہی ہے تھنڈی ہوا آ رہی ہے اچھا جی تو یہ جو سسٹم ہے یہ بڑا ایک کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے جس کو ہم لوگ بولتے ہیں اگزاوسٹ گیس کلیننگ سسٹم یہ ابھی نیا سسٹم ایک آیا ہے جن لوگوں کو انٹرسٹ ہے بیسیکلی پوری دنیا میں یہ سسٹم چال رہا ہے کہ جو سلفر ہے یہ بڑا سطرناک ہوتا ہے انوائرمنٹ کے لیے اس کی ریڈکشن کے لیے ہمارا سسٹم لگاوا ہے اس میں جو ہماری انجن کی گیسیز جاتی ہیں اس سے ہو کے جاتی ہیں یہ سکربر ہوتا ہے اس میں سے اس میں پانی آ رہا ہے یہ ویلز کھلے ہوئے ہیں اس سائٹ سے یہاں سے اس میں گیس آتی ہے جب گیس پانی میں سے ہو کے گزرتی ہے سی وارٹر میں سے تو یہ جو ایکسٹرا سلفر وغیرہ ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے اور وہ پانی کے ثروب باہر چلا جاتا ہے کچھ منیٹرنگ ہوتی ہے اور جو کم سلفر کے ساتھ جو آپ کہہنے ایکزاوسٹ گیس ہے وہ باہر چلی جاتی ہے تو اس سے انوائرمنٹ ڈیمی نہیں ہوتی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہے کچھ ہلکا سا آئیڈیا دے رہا ہوں کس قسم کے ایکوپنٹ ہوتے ہیں یہ اگر آپ کو پینلز نظر آ رہے ہوں تو یہ سارے کے سارے بے شمار قسم کے پمپس ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے کے سارے پمپس ہیں اور ہر پمپ چل رہا ہوتا ہے بسیل کے لیے آپ یہ کہہ لیں کہ یہ پمپس کی ایک سائٹ ہے پمپ کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لکھاوی جی نمبر ٹو پینل اسی طرح دوسری سائٹ کے اوپر جو ہے وہ نمبر ون پینل ہے تو ہر مینے ہم لوگ نوملی کبھی ایک پھائٹ کے پمپس چلاتے ہیں کبھی دوسری تاکہ کنفرم ہو کہ سارے پمپس اچھی کنڈیشن میں ہیں اور کچھ پمپس جو ہیں وہ دو دو بھی چل رہے ہیں ابھی میں جو آپ کو انجر روم کے میں باہر اوپر سے سٹور میں بلور دکھا رہا تھا جو ہوا پھینک رہے ہیں یہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں لکھاوے انجر روم سپلائی فین تو یہ وہ سپلائی فین ہیں جو ٹوٹل چار ہیں ٹھیک ہے تو یہ اوورال ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پمپس ہیں جو پہلے میں آپ کو اس پینل کو دکھاتا ہوں اچھا یہ جو آپ کو جنریٹر نظر آ رہا ہے یہ جناب جنریٹر ہے ٹھیک ہے یہ ایک جنریٹر کا پینل ہے یہ نمبر ٹو جنریٹر کا پینل ہے اور یہ والا یہ بسیکلی ون ہے یہ ٹو ہے یہ تھری ہے اور یہ ان کا لوڈ ہے ابھی آپ ساب لگا لیں کہ ہمارا جو لوڈ ہے ایک جنریٹر کے اوپر تقریباً آپ کہہ لیں چھے سو ہے اور دوسرے جنریٹر کے اوپر بھی تقریباً چھے سو کلو وارٹ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس وقت جو ہماری پورے شپ کے اوپر تمام مشینری کی کنزمشن ہے وہ چھے سو چھے سو کلو وارٹ ملا کے بارہ سو کلو وارٹ بن جاتی ہے اچھا یہ میں نے آپ کو چیز دکھانی تھی اس کو بولتے ہیں ای ای بی ڈی ای بی ڈی کا مطلب ہے ایمرجنسی اسکیپ بریدنگ ڈیوائس ان کیس کوئی ایسی سٹویشن ہو جاتی ہے کہ آپ کو انجیروں سے نکلنا ہے تو آپ یہ ڈیوائس پین کے آپ سانس لے سکتے ہیں اس لیویس اس کو نام دیا گیا ایمرجنسی اسکیپ بریدنگ ڈیوائس یہ ہمارے شپ کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹینکس ہیں آئل کے ان کی کپیسٹری لکھی ہے اس کے اندر کتنا آئل آ سکتا ہے یہ ہمارا کچھ ایسے آپ کہہ لیں کہ ہم لوگوں نے بورڈ پہ لکھا ہے کہ ابھی ہم لوگ کیا کیا کام کرنے ہیں کیا کچھ چیزیں کھلی ہیں تو یہ آپ کو میں نے کچھ رف آئیڈیا دینا تھا تو ایک اپروکسیمیٹسی آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر ایک گھر میں ہم لوگ اندازہ لگائیں گے پندرہ کلو وارٹ یوز ہو رہے ایک ٹائم میں تو اگر یہ تینوں کے تینوں جنریٹر فل کپیسٹری پہ چال رہے ہوں تو ہم لوگ جو شپ کے تین جنریٹر ہیں اس سے تقریباً تین سو گھروں کو 300 ہاؤسیز کو ہم لوگ بجلی پروائیٹ کر سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ شپ کے جو جنریٹر تھیں اتنے بڑے بڑے ہیں جو میں آپ کو فیوچر کی ویڈیو میں دکھاؤں گا کہ ایک پوری کولونی جس کے اندر تین سو گھروں تقریباً اس کی بجلی سپلائی کر سکتے ہیں یہ لوگ تو آپ حساب لگا لیں کہ کتنی بلا چیزیں ہیں شپ کے اوپر ٹھیک ہے یہ ساری کی ساری اس طرح باقی پینلز ہیں ٹھیک ہے ہمارے شپ کے الیکٹریکل انجینئر میں زیادہ قریب سے نہیں دکھا رہا ہوں کیونکہ میں اپنی کمپنی کا جو لوگو ہے وہ نہیں دکھانا چاہتا تو یہ آپ دیکھ لیں یہ ہمارے بوائلر کا پینل ہے یہ اسی طرح جو بوائلر جو گھروں میں ہم لوگ ہوتے ہیں جس طرح گیزر ہوتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں پانی گرم کرنے کے لیے تو یہ بسکلی پانی گرم کرنے کے لیے نہیں ہے یہ پانی سے سٹیم بنانے کے لیے ہوتے ہیں اس کے لیے ہم لوگ یہ بوائلر یوز کرتے ہیں تو یہ ہمارا بسکلی آپ کہہ لیں کہ یہ کنٹرول پینل ہے سارے کا سارا اور یہ جو سکرین آپ کو اس طرح نظر آ رہی ہے یہ ایکچول میں اس طرح نہیں ہے یہ کیمرہ سے کیوں اس طرح ہوتی ہے پہلے ایک دبا لائٹ بھی اس طرح ہوئی تھی یہ بالکل نورمن سکرین ہے لیکن جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس میں یہ اس طرح ہو رہی ہے تو یہ بسکلی مونیٹرنگ پینل ہے جہاں سے ہم ہر مشینری کے ٹیمپریچر پریشر اس کی کیا کنڈیشن ہے وہ ہم لوگ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح میں بھی آپ لوگوں کو اور آگے لے کے چلتا ہوں یہ اسی طرح یہ جو مین انجین ہے ہمارا مین انجین جو ہے یہ بڑا لیٹس قسم کا الیکٹرونک انجین ہے جس کے اندر فیول وغیرہ سب الیکٹرونک کنٹرول ہوتا ہے تو یہ اس کے پینل ہے یہ جیسے گاڑی میں آپ لوگوں کا ہوتا ہے آپ کہہ لیں سٹیرنگ تو یہ ہمارا اس قسم کا سٹیرنگ ہوتا ہے جہاں سے ہم لوگ شپ کی سپیڈ بڑھانا اس کو یوز کر کے آہستہ آہستہ آگے لے کے جا سکتے ہیں پیچھے لے کے آ سکتے ہیں اسی طرح یہ بھی جو آپ لوگوں کو بلنک ہوتا ہے یہ کیمرہ کی وجہ سے ہے ایکچول میں بلنکنگ نہیں ہے یہ ہمارے شپ کے فون ہے جو کہ ہر شپ کے فون کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ ہے اس وقت دوپیر کے سوا تین ہوا ہیں جو شپ کی جو یہ کلوک ہوتی ہے یہ بھی پورے شپ کی جو ایک جگہ سے کلوک آپ جب ٹائم چینج کرتے ہیں تو ساری کی ساری کلوک کے ٹائم چینج ہو جاتی ہیں اسی طرح یہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ قسم کے پینلز ہیں یہ میں نے آپ کو دکھانا تھا یہ اب آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ یہ ہمارا ایک چھوٹا سا اس وقت ترنا صاف نہیں ہے کیونکہ سب لوگ بیزی ہیں یہ ہمارا کافی ایریہ ہے یہاں پر ہمارے پاس کافی میٹ پڑے ہیں چائے پڑی بھی ہے یہ آپ دیکھیں بسکٹ ہیں یہ کپس ہیں یہ جس میں چائے پینی ایسے بنا سکتا ہے یہ کافی کی مشین ہے جس میں آپ بسیکلی یا تو کافی بینز ڈال سکتے ہیں یہاں پر یا ڈیریکلی آپ یہ لوازہ کافی ہے یہ یہاں پر ڈالیں اور کپ رکھے نکل آتے ہیں مائیکرو ویف پڑا ہوئے ہیں یہ ایکسٹرا کمپیوٹر بغیر ہیں ٹھیک ہے یہ ایک مین کمپیوٹر ہے ہمارا جہاں سے ہم سارا کچھ ایمیل وغیرہ کرنا ہو وہ سارا کچھ آپریٹ کرتے ہیں تو یہ گائز ایک چھوٹا سا ایک انجن کنٹرول روم کا ٹور تھا میں ایک دبا پھر آپ کو تھوڑا سا دور سے ویڈیو سے دکھاتا ہوں کہ اوورال کیسا لگ رہا ہے امید میں کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو مزایا ہوگا ویڈیو دیکھیں کہ کتنا بڑا ہمارا یہ چیک کریں پورے کا پورا کتنا لمبا سا اور بڑا سا کنٹرول روم ہے اس کا بیک سائیڈ آپ کو میں نے نہیں دکھائی یہ جو سوچ اس کو بولتے ہیں سوچ بورٹ اس کا یہ بیک سائیڈ ہے ٹھیک ہے اور یہ واری ساری کی ہے ایک چیز میں آپ کو دکھانا بھول گیا یہ ہمارا ایک میٹنگ ٹیبل ہے آپ کہہ لیں یہ چیف انجینئر کی چیئر ہے جیسے لکھا ہوئی ہے چیف انجینئر اور باقی ہم لوگ سارے یہاں پر بیٹھتے ہیں کہ ان کے ہماری کوئی میٹنگ ہوتی ہے صبح یہ چائے کے ٹائم ہم لوگ بیٹھے گپ شپ لگاتے ہیں تو وہ ہوتا ہے کہ ڈیلی ہمیں چیف کوک چائے کے ٹائم کشنوں کچھ بنا کے بیچتا ہے آج یہ کوئی ڈونٹ ٹائم بھیجا ہوا تھا تو یہ ہم لوگوں نے کھایا تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو مزایا ہوگا